اللہ اکبر اے ازاداروں اے میری ماں بہنوں ہمارے بچوں کی عبادت کو یہ اور نہیں کرتا حسین کی دکھیاری ماں فاطمہ کرتی ہے بس انشاءاللہ ہم تھوڑی دیر کے بعد علم کی زیارت کریں گے مگر ایک مسعب کے جملے اور سناتا رہوں ابھی مولانا محصوب نے پڑھا اٹھائیس رجب یہ کافلہ چلا جناب سغرا بہت بے چین تھی جناب سغرا بہت پرشان تھی چار برس کی بچی دوڑتی ہوئی آئی بہنہ کے قریب پہنچی بہنہ تمہیں معلوم ہے میں چچا عباس کے قریب بیٹی تھی میں نے فیرز دیکھ لیا فیرز میں تیرا نام نہیں ہے اے میری بہن فیرز میں تیرا نام نہیں ہے اب سغرا بے چین ہو گئی دوڑ کر چچا کے قریب آئی چچا کیا میرا نام نہیں ہے اب باز کچھ نہ بولے کہ اکبر سے جا کر پوچھ لو آئی بھئی اکبر کے پاس بھئی کیا میرا نام نہیں ہے کیا بابا مجھے مدینہ نہیں لے جا رہا ہے اکبر نے سر جھکا لیا کہ بہنا میں نہیں بتا سکتا جا کر قاسم سے پوچھ لو اب سغرا دوڑتی ہوئی جناب قاسم کے پاس آئی بھئی بھئی جا کر چچا سے پوچھو کہ میرا نام کیوں نہیں ہے سغرا بے چین تھی حسین کی نگاہ پڑ گئی کہ میری لال میری بیٹی دھر آو سغرا آگئی کیا بات ہے بابا کہ میری بچی بہت پریشان ہو کہ بابا سکینہ نے مجھے آ کر خبر دیا ہے چچا ابباس نے جو فیریز بنائی ہے اس میں میرا نام نہیں ہے بابا مجھے کیوں نہیں لے جا رہے ہو بابا کیا میں نے کوئی خطا کر دی بابا کیا میں نے کوئی غلطی کر دی حسین نے اپنے دونوں ہاتھوں کو جوڑ دیا نہیں میرے لال ایسی کوئی بات نہیں ہے تیری شبیہ تیری شکل فاطمہ میں ملتی ہے اے میری بچی تیرا چہرہ میری وہاں فاطمہ میں ملتا ہے آگے حسین جملہ نہ کہہ سکے حسین کہنا چاہتے تھے اے میری بچی کیارہ محرم کے بعد شمرہ آگے بڑھے گا چادر کو اتارے گا تماجے مارے گا تذیانے لگائے گا اے صغرہ میں نہیں چاہتا اور اے کربلا کے میدال اور فاطمہ کا چہرہ اللہ اکبر روئی آزادہ رو ٹھیک ہے بابا مگر صغرہ کیا کرے بابا اتنا بتا دو کہ صغرہ کیا کرے کہ میری بچی جب فلک پر ہر مہینے کا چاند نمدار ہو تو اپنے بابا کی خیریت کی دعا مانگینا جملہ سننا آزادہ رو کلیجے میں طاقت ہو تو پرداش کر لینا میری ماں و بہنو اپنی دعائیں مانگ لینا میرے لال میری بچی جب فلک پر محرم کا چاند نکلے نا تو اپنے بابا کی خیریت کی دعا کرنا اٹھائیس رجب کو یہ قافلہ چلا شعبان کا چاند فلک پر نمدار ہوا صغرہ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا اے میرے اللہ اس مہینے میں میرے بابا کی خیر شعبان کا مہینہ گزرا رمضان کا چاند فلک پر نمدار ہوا صغرہ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا اے چاند ارے اس مہینے میں میرے بابا کی خیر ہر مہینے میں چاند دیکھنے کے بعد صغرہ دعا کرتی تھی جملہ سن لو دادارو مگر جب محرم کا چاند فلت پر نمدار ہوا اب صغرہ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اپنے بابا کی خیریت کی دعا معنی چاہا مگر دعا کے جملے مکمل نہ ہوئے صغرہ اس چاند کو دیکھنے کے بعد یہ نہ کہہ سکی اے محرم کے چاند ارے اس مہینے میں میرے بابا کی خیر ہو پہلی محرم صغرہ پریشان دوسری محرم صغرہ بے چین چار محرم سات محرم آٹھ محرم نو محرم دس محرم کو صبح 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 کبھی صغرہ گھر کے باہر کبھی صغرہ گھر کے اندر امی سلمہ یہ موجزہ منظر دیکھ رہی تھی ہاتھوں کو جوڑ کر کہتی ہے صغرہ کیا ہوا کہا نانی امی سلمہ میرا دل بیٹھا جا رہا میں بہت بے چین ہوں کیا بات ہے امی سلمہ سمجھ گئی یہ حسین کی شہدت کا وقت ہے امی حسین جب مدینے سے روانہ ہوئے تھے تو نانی امی سلمہ کو ایک شیشی میں خاک دی تھی کہا نانی جب یہ خاک خون بن کر اچھلنے لگے تو سمجھ جانا کی طرح حسین مارا گیا امی سلمہ نے ہجرے ملماری پر رکھ دیا تھا صغرہ کے ہاتھ کو پگڑا مسلح دیا اسی ہجرے میں لاکر مسلح بچھا دیا کہا دو رکعات نماز پڑھو اور اپنے بابا کی خیریت کی دعا مانگو جملہ سن دکتے ہو تو برداش کرنا صغرہ آئی مسلح پر گئی دو رکعات نماز پڑھی جیسے ہی چناب سغرہ نے اپنے بابا کے لئے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا مانگنا چاہا ارے شیشی کی خاک کون بن کر اچھلنے لگی علماری ٹوڑ گئی صغرہ مسلح پر گر گئی ام سلمہ دوڑی آواز آنے لگی علا قتل الحسین بے گربلا علا عزب الحسین بے گربلا بس ازادارو بس آپ رونے کے لئے امادہ ہو گئے شیر سماعت فرمالے انشاءاللہ مولا عباس کی حلام کی زیارت کریں گے آزو کٹا کی نگیر پہ آ بس سو گے عطفال شاہ پیاس سے بے خوش ہو گے لپوٹی ہوئی گے مشیقی سکی نالم کے ساتھ سر پیٹی تیو فاتمازے کے را حرم کے ساتھ اللہ اکبر اے حسین کے چاہنے والوں مولا عباس کا لمحہ آپ کے سامنے آ گیا اٹھارہ بنی حاشم کا لمحہ آپ کے سامنے آ گیا دل کھول کر زیارت کر لینا اپنی دعائیں مانگ لینا اے میری ماں بہنوں ایک جملہ دے کر جا رہا ہوں ابھی آپ جب زیارت کریں گی عباس کے علم کو پکڑ کر ایک جملہ کہیے ابباس تجھے سکینہ کا واسطہ اللہ اکبر فراد کے کنارے حسین ابباس کے سرانے پہنچے ابباس کوئی تمنہ ہو تو بیان کرنے زیارت کر لیجئے اس کے بعد واپس آئیے اس کے بعد ہی نہیں آسوہ کہ دفعہ میں اپنی دعائیں مانگیے گا ابباس سے بڑا کوئی بہدر نہیں تھا دو روایت پڑھوں گا انشاءاللہ آپ کی ریاں کریں گے اور دعائیں مانگ لیجئے گا ایران کے کالیم دین ایران سے کربلا گے زیارت کرنے کے لیے مولا عباس کے تمام مسائق کو انہوں نے پڑھا مگر وہ جملہ نہیں پڑھا کہ ابباس کے سر پر گرز کیسے لگا بھائی علم کو بھائی پر روح دیجئے تاکہ محمد انزارت کر لے اور مسائق کے جملے سنیں اور دل کھول کر آسو بھا لے ایران کے یہ عالم جب کربلا پہنچے انہیں نے وہ جملہ نہیں پڑھا کہ ابباس کے سر پر گرز کیسے لگا حجرے میں آ کر آرام کرنے لگے تھوڑی دیر کے بعد کسی نے دقل باپ کیا عالم دین نے حجرہ کھولا کیا دیکھا کہ ایک نورانی شخصیت حجرے میں داخل ہوئی کہ بھائی کون کہ میں ترے آقا باس آیا ہوں اللہ اکبر عالم دین کابنے لگے مولا کیا مجھ سے کوئی خطا ہو گئی مولا کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی نہیں میرے عالم نہیں میرے ذاکر تم سے کوئی خطا نہیں ہوئی مگر تمہارا یہ سوچنا ہے عرم میں مجھ سے جیسا کوئی بہادر نہیں تھا عرم میں مجھ سے بڑا کسی کا قد نہیں تھا مگر سنو میرے سر پر گرز کیسے لگا عالم دین کو مولا پاس نے بتانا شروع کیا اب جملہ میری طرح دیکھئے گا جملہ سنیے مولا پاس کے سر پر گرز کیسے لگا گرز ایک لوہے کی طرح گول اس میں لوہے بھرے ہوتے ہیں اس میں زنجیل لگی رہتی تھی جب ظالم کسی کے اوپر حملہ کرتے تھے وہ گرز سر پر آگا لگتا تھا ذہن میں رکھئے گا مولا پاس کو گرز کیسے لگا مولا پاس نے کہا اے عالم دین تیرا سوچنا صحیح ہے عرب میں مجھ سے بڑا کوئی شجاہ نہیں تھا عرب میں مجھ سے بڑا کسی کے قد نہیں تھا مگر سنو اب مولا پاس کی زبانی مسائل سنو کہ سنو میں چلا فراد کے کنارے گیا مشک سکینہ لے کر گیا مشک سکینہ کو دریہ میں ڈالا پانی بھرا میں لے کر چلا کسی ظالم نے ایسا وار کیا دائنہ بازو گٹا بائیں بازو گٹا کٹے ہوئے ہاتھوں سے میں نے عالم کو سمال لیا میں تیزی سے خیمے کی طرف جانا چاہتا تھا مگر کسی ظالم نے ایسا تیر مارا مشک سکینہ پر آ کر لگا سارا پانی زمین پر بہا میں نے اپنے رہوار سے کہا اے میرے گھوڑے اے میرے رہوار اب میں خیمے میں نہ جاؤں گا میرے رکھوں مقتل کی طرف کر دے زلجانہ نے اپنے رکھوں مقتل کی طرف کر لیا جملہ سنو بہت روئیں گے زیادہ رو اس کے بعد مولا باز فرماتے ہیں کسی ظالم نے ایسا تیر مارا کہ میری آنکھوں میں آ کر لگا جب یہ تیر میری آنکھوں میں آ کر لگا تو مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا میں نے اپنے رہوار سے کہا اے رہوار میری مدد کر رہوار نے اپنی گردن اٹھائی میں نے اپنا تہنہ زانو اٹھایا میں نے چاہا کہ گردن اور زانو کے بیچ اپنے تیر کو نکالو جیسے ہی میں جھکا کہ گردن اور زانو سے تیر کو نکالو جیسے ہی میرا سر نیچے آیا کسی ظالم نے ایسا گرز مارا ارے میرے سر پر آ کر لگا مجھے چکرانے لگا خائمے کا رکیا اے میرے آقا ارے میرے سلام جزاک اللہ جزاک اللہ زیادہ رو مولا آپ کو شلامت رکھے ایک روایت اور شناتا ہوں دل کھول کر آسو بھائیے گا دعائیں مانگی جیگا حسین عباس کے سرحانے پہنچے سر کو اٹھایا اپنے زانو پہ رکھا عباس کچھ کہنا چاہتے ہو مولا میری ماں نے مجھے بتایا تھا کہ جب میں پیدا ہوا تھا تو میں نے آپ کے چہرے کو دیکھا تھا مولا میں آپ کے چہرے کا دیدار کرنا چاہتا ہوں عباس تمہارے سرحانے بیٹھا میرا چہرہ دیکھ لو کہا کہا ایک آنکھ میں تیر لگا ہے ایک آنکھ میں خون بھرا ہوا میں آپ کا چہرہ دیکھوں تو کیسے دیکھوں اب حسین نے جیسے یہ سنا امام حسین رونے لگے اور عبا کے دامن سے عباس کی آنکھوں کا خون صاف کیا اب جیسے ہی عباس کی آنکھیں کھلی کیا دیکھا کہ میرا مولا رو رہا ہے کیا ہوا عباس کیوں رو رہے ہو عباس رو رہے تھے حسین بھی رونے لگے مولا عباس نے پوچھا آقا کیا ہوا یہ رونے کا سبب کیا ہے کہ عباس تیری تمنا پوری ہو گئی ہاں آقا میری تمنا پوری ہو گئی عباس میری بھی تمنا پوری کر دے کہ مولا جندی کریے کہ عباس زندگی پر آقا کہتے رہے ایک بار بھائی کہہ دو عباس ایک بار بھائی کہہ دو مولا میری ماں نے منع کیا ہے اممہ سے اجازت دلا دو میں آپ کو آقا کہہ دوں گا میں آپ کو بھائیہ کہہ دوں گا حسین نے اپنے دونوں اگلیوں کو بلند کیا کہا پاس اگلیوں کے درمیان میں دیکھو چملہ سن لو ازادہ رو اب پاس نے اگلیوں کے درمیان میں دیکھا مدینہ نظر آیا ام البنین نظر آئے نہ آئی حجرے میں دیکھو ام البنین نظر نہ آئی تھوڑی دیر کے بعد اب پاس نے آوا دی مولا میں نے ماں کو دیکھ لیا کہہ اجازت مانگ لو جیسے ہی ماں کو دیکھا آوا دی اممہ سلام اممہ سلام ماں تڑپ گئی میں ماں بیچین ہو گئی ارے یہ تو میرے شیر کی آواز ہے ارے یہ تو میرے لال کی آواز ہے یہ تو میرے عباس کی آواز ہے کیا ہوا میرے لال کہ اممہ کربلا کے میدان ہے آقا کے زانو پر میرے سر ہے مولا کہہ رہا کہ بھائیہ کہہ دو جملہ سنو زیادہ رو بہت رویں گے آپ ام البنین نے کہا بھائیہ کہنا مگر زندہ نہ رہنا بھائیہ نے کہنا شروع کیا بھائیہ 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 فاطمہ کی آواز گو جو جی اب بھائیہ چھپو جا ورنہ حسین مر جائے گا جزاک اللہ عزدارو علم کی زیارت کر چکے آپ وہ زلجناہ آ رہا ہے جو آقا حسین کو مدینے سے لے کر کربلا تک آیا مقر ترسیو لطاہ ہوا یاہی زلجناہ مقر ترسیو لطاہ ہوا یاہی زلجناہ شاید خبئی حسین کی لہا یاہی زلجناہ شاید خبئی حسین کی لہا یاہی زلجناہ اللہ اکبر دو زلجناہ آئے ہیں عزدارو ایک آقا حسین کا زلجناہ ہے دوسرا سغرہ کے کڑی الجوان بھائی علی اکبر کا زلجناہ ہے ایک روائے سناتا ہوا منظر آپ کو یاد ہو جائے گا بھائیہ اٹھائیس روزہ کو جب یہ قافلہ چلا تو سغرہ نے ہاتھوں کو جوڑ کرے گی ایک برسے وعدہ کرائے تھا بھائیہ میرے بھائی وعدہ کرو اپنی بہن کو لینے کے لئے ضرور آوگی جملہ سن لو ازادارو بہت روائیں گے آپ جنابی علی اکبر کا زلجنابی ہے علی اکبر خائمے کے بعد جب تس محرم کو نگلے حسین نے علی اکبر کے چہرے کو دیکھا اکبر میرے لال کیا کچھ کہنا چاہتے بابا کہنا تو چاہتا ہوں مگر آپ کو مجبور باتا ہوں کیا بات ہے میرے لال کہ بابا میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میری بہن سغرہ کی سالم میں ہے اے بہنوں سلامت رو اپنی بہنوں کے لئے دعائیں مانگ لینا اے بہنوں کے لئے دعائیں مانگ لینا خدا کی قسم کربلا میں اور مدینے میں جیسے بھائی بہن دیکھے گئے قیامت تک ایسے بھائی و بہن نہ دیکھے جائیں گے بابا بابا میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میری بہن سغرہ کی سالم میں ہے حسین نے پھر اپنے دونوں گلیوں کو بلند کیا کہ میرے لال ذرا انگلیوں کے درمیان میں دیکھو علی اکبر نے انگلیوں کے درمیان میں دیکھا کہ بابا سغرا نظر نہیں آ رہی ہے کہ گھر کے ایک ہجرے میں دیکھو کہ سغرا نظر نہیں آ رہی ہے کہ نانا کے مزار پر دیکھو کہ سغرا نظر نہیں آ رہی ہے ایک مرتو علی اکبر نے چلا کر کہ بابا اپنی انگلیوں کو نیچے گلو ارے میں نے سغرا کو دیکھ لیا اے میرے لال تری بہن سغرہ کی سالم میں ہے کہ بابا جب میں مدینے سے چلا تھا جس گوڑے پر مسوار ہوا تھا اس گوڑے کے تابوں کے نشان پڑے ہیں سغرہ اپنے بالوں کو بگرائے رخصاروں کو رکھ کر کہہ رہی ہے اے بھائیہ ارے وعدہ کر کے گئے تھے مگر ابھی تک لے لے لئے اللہ اکبر دوسرا رہوار آقا حسین کا جانوروں میں سب سے وفادار اگر کوئی جانور ہوتا ہے تو وہ گھوڑا ہوتا ہے جب میرا مولا زلجنہ پہ کربلا کے میدان میں دھگمگانے لگا اس وقت زلجنہ نے بڑا کام کیا اپنے دونوں گھٹنوں کو زمین کربلا پر ٹیک دیا اے میرا مولا حیثتہ سے زمین کربلا پر آ جاؤ فاطمہ نے اپنے آغوش کو پھیلا دی آہ میرے بچے تری ماں تیرا انتظار کر رہی تھی آہ میرے لال تری ماں تیرا انتظار کر رہی تھی اے میرے کربلا ہی لال اے میرے پیاسے لال اے میرے مظلوم لال اے تری ماں نے چکیہ پیس پیس کر پالا تھا جملہ سننے لالتا تھا حسین کھوڑے سے زمین پر آئے یہی زلجنہ ایک ایک تیر کو نکالتا تھا اور فوجِ اشکیہ کی طرف رہا کرتا تھا زلجنہ نے جب دیکھا کہ میں اپنے آقا کی جان نہیں بچا سکتا تو اپنی لجام کو دانتوں میں دبایا مظلومِ کربلا کے قریب آیا کٹے ہوئے ہاتھوں بھر لجام کو رکھ دیا پتہ ہے زلجنہ کا کیا اشارہ تھا مولا اسی کے سہارے میری پوچھ پر سوار ہو جاؤ تاکہ ہم خیمے میں پہنچا دے رسکیلہ انتظار کر رہی ہے اللہ اکبر اب جو روایت پڑھنے جا رہا ہوں کلے جا تھام کے سنیے جا روایتوں میں ملتا مختلفتا ہے جب مظلومِ کربلا زمین پر آئے میری زبان جل جائے میں مسائب نہ پڑھوں مگر کیا کروں میری مجبوری ہے شمر ملون آقا کے قریب پہنچا مولا کی ظلفوں میں ہاتھ ڈال کھشتا ہوا نشیم میں لایا تمام فوجی دوڑ کر آئے کہ شمر حسین دنیا سے گزر گئے انہیں چھوڑ دو شمر کہتا کہ نہیں ابھی معلوم ہو جائے گا حسین زندہ ہے کہ مر گئے کا خیموں میں آگ لگا دو جیسے یہ آواز حسین کے کانوں سے ڈگرائی ارے کوئنیوں کا سہرہ لیا اے شمر بھی حسین زندہ ہے شمر ملون آقا حسین کے قریب پہنچا چاہتا ہے کہ سر و تن میں جدائی کر دیں شمر کہتا ہے کہ میں نے دیکھا حسین کے دونوں لب ہل رہے ہیں میری طرف دیکھئے گا بہت روئیں گے آپ حسین کے دونوں لب ہل رہے ہیں شمر کہنے لگا کہ میں یہ سوچنے لگا لگتا ہے کہ حسین پیاسے ہیں پانی مانگ رہے ہیں پھر شمر ملون کہتا ہے کہ میں نے سوچا جس کا اکبر جس کا قاسم جس کا اونو محمد جس کا اونو محمد جس کا ابباس پیاسہ مارا گیا ہو وہ حسین پانی کیوں مانگے گا کلیجے میں تاکہ تو تو مظلوم ایک کربلا کے با صاحب کو سنیے گا اور اپنے لئے دعائیں مانگیے گا شمر کہتا ہے کہ میں نے اپنے کانوں کو حسین کے لبوں تک پہنچایا میری طرف دیکھئے گا بہت روئیں گے میں نے اپنے کانوں کو حسین کے لبوں تک پہنچایا اور جو میں نے پہلا خنجر چلایا حسین نے آواتی نانا شمر کہتا ہے اس کے بعد میں نے دوسرا خنجر چلایا حسین نے آواتی بابا شمر کہتا ہے اس کے بعد جب میں نے تیسرا خنجر چلایا حسین نے کہا ماں جملہ سن لو زدہ رو شمر کہتا ہے اس کے بعد جتنا خنجر چلا تا رہا حسین کہتے رہے عباس 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 شمر کا خنجر چلا تا رہا عباس کا لاشا تربا اے مولا اے موت نے مجبور کر دیا جزاک اللہ زوجلہ کی زیارت ہو چکی نگاہوں کو نیچی کر لو عزاداروں جناب زینب جناب امی قلصورم جناب لیلہ جناب رباب اور جناب فضا کی اماری آرہی لبو پری ہی تھا زینب کل سوم کے بیان لبو پری ہی تھا زینب کل سوم کے بیان لے کر چلی گئے ہم تم دینے ادا سیا پرسا قبول ہو میرائے بے بے حسن ٹکوڑوں بھی پٹ چکا ہے تمہاں نگرا وہ غل بدل فی زاپکاری اے لے مدین نہ ہم آئیں گے سینوں بھی اپنی دعو بہتر کلائے عزہ داروں آپ کے سو سامنے ہماریاں آئی ہے مخدرات اصمت جناب زینب جناب امی قلصورم جناب لیلہ جناب رباب جناب فضا میں دو روایت پڑھوں گا اور پرسا انشاءاللہ آپ دے دیں گے ابھی سرکار نے مسائل میں پڑھا کہ اٹھائیس رجیب کو یہ قافلہ چلا زینب کی شان سے چلی تھی تاریخ آگ کے سامنے دائن بازو کو جناب قاسم نے پکڑا بائے بازو کو جناب علی اکبر نے پکڑا آگے آگے حسین پیچھے پیچھے عباس سب سے پہلے مکان کے گھر کے باہر جناب عباس نے کا آواز لگائی مدینے والوں گھر کے اندر چلے جاؤ تمہیں نہیں معلوم علی کی بیٹی زینب آ رہی ہے ازادہ روز سوچیا کہ کہ اٹھائیس رجب کو یہ علی کی بیٹی کی شان سے چلی تھی اے مدینے والوں گھر کے اندر چلے جاؤ کوئی اور نہیں علی کی بیٹی زینب آ رہی ہے تھوڑی دور جناب زینب چلی تھی کہ شہزادی زینب بیٹھ گئی حسین آگے بڑے ہاتھوں کو چھوڑ کر کہتے بہن کیا ہوا کہ بھائیہ تھک گئی بھائیہ زینب تھک گئی حسین نے زینب کو کلیجے سے لگا لیا اپنے دل میں یہ جملہ سوچا ہوگا ہے پہلا ابھی مدینہ ہے اس کے بعد کربلا کربلا سے گوفہ گوفے سے شام تک جانا ہوگا ایک روائے سناتا ہو ازادار میرے کلیجے میں طاقت نہیں رہ گئی ہے دل کھول گے راسو بھائیے گا جناب زینب جہاں مدینہ میں رہتی تھی شہزادی کی ہماری موجود دعائے مانگ لے جی گا میری ماں بہنو شیری نام کے کنیس شہزادی زینب کے قریب جناب زینب نے اسے آزاد کر دیا اور آقا حسین نے اسے آزاد کر دیا تھوڑی دیر کے بعد شیری مظلوم کربلہ اور جناب زینب کے پاس گئی مولا مولا کوئی مجھے آپ نے آزاد تو کر دیا میں شام جا رہی مولا میرے گھر مہمان بن کر ضرور آئیے گا تیرے امام تیسے وعدہ کرتا ہے کہ تیرے گھر مہمان بن کر ضرور آئے گا اتنا خیال لگ امام کا وعدہ کبھی چھوٹا نہیں ہوتا کل جب آترہ کے مصاب کے جملے سنیے گئے انشاءاللہ آپ کے ریا کریں گے امام کا وعدہ کبھی چھوٹا گیارہ محرم کو سیدانیوں کے سروں سے چادر چھل لی گئی جناب زینب کو سیدانیوں کے پسے پش باندھا گیا کربلا سے کوفہ کوفے سے یقافلہ شام کے بازار میں پہنچا کولی کے ہاتھ میں نائزہ تھا نائزہ کی بلندی پہ آقا حسین کا سر تھا کولی شیری جس سے میرے امام نے وعدہ کیا تھا روز آنا اپنے دروازے پر بیٹھ کر اپنے آقا کے آنے کا انتظار کرتی تھی ایک روز جناب شیری اپنے دروازے پر بیٹی تھی کولی کے ہاتھ میں نائزہ تھا نائزہ بے آقا حسین کا سر تھا پھیرا بی بی اگر آپ کی اجازت ہو تو ان سروں کو آپ کے گھر میں رکھ دوں جناب شیری نے اجازت دے دی شودہ کے سروں کو رکھ دیا گیا کہ ان کے ساتھ کچھ بی بیاں ہیں ان کو کیا بیٹھال دوں کہا بیٹھال دیجئے کہ ایک قیدی ہے کہا ان کو بھی بھی دیجئے سیدانیہ بھی دار توق میرا چوتھا امام بیمار گربلا گھر کے آنگن میں بیٹھ گیا رات گزری آدھی رات جب گزر گئی جناب زینب نے امہ کلسون کو جگایا لیلہ کو جگایا سکینہ کو جگایا کہا میرے ساتھ چلو یہ سیدانیہ چوتھ امام کے قریب پہنچی سیدہ سجاد کو جگایا کہا میرے لان چلو شیری سے کہ دو حسین کا سر دے تا کہ ہم اپنے بھائی آقا مات ہم کر سکیں دو منٹ لگے گا مگر بہت رونگ چلو کہا جا کہ حسین کا سر دے تو تا کہ ہم بھائی کا مات ہم کر لے چوتھ امام چلے شیری کو جگایا ہاتھوں کو جوڑ کر سیدانی ہونے کا وہ دیکھو جو تش میں سر رکھا ہے وہ سر کو اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم لے لے شیری نے اجازت دی جیسے ہی زینب نے بھائیہ کے سر کو دیکھا بہت دن بعد ملاقات ہوئی بس زینب نے اپنے کلیجے سے لگا لیا ارے میرے بھائی حسین سیری پریشان ہو گئی ارے یہ تو میرے مولا کا نام ہے آئی ہاتھوں کو جوڑ کر گئی بیوی یہ نام نہ لی جی کہ پھر میں کس کا نام لو کہ ان کے بھائیوں کا نام لے کہ رو یہ کہ آپ کا احسان ہے کہ آپ مجھے رونے دے رہی ہے وہ حسین کے سر کو اٹھایا اور کہنا شروع کیا ارے حسین کا بھائی ارے عباس کا بھائی پھر شیری پرشان ہو گئی ارے یہ تو میرے مولا کے بھائیوں کا نام ہے ہاتھوں کو جوڑ کر گئی نہیں یہ نام لے کر نہ رو یہ یہ تو میرے مولا کے بھائیوں کا نام ہے زینب نے کہ آپ کا حسان ہے کہ آپ مجھے رونے دے رہی ہے سر کو اٹھایا سینے سے لگایا اور کہنا شروع کیا سجاد کا بابا گبر کا بابا قاسم کا بابا اصغر کا بابا پھر شیری پرشان ہو گئی یہ تو میرے آقا کے بیٹوں کا نام ہے آئی ہاتھوں کو چھوڑ کر گئی نہیں یہ نام لے کر نہ رو یہ تو میرے مولا کی بیٹوں کا نام ہے کہ پھر کس کا نام لے کر رو کہ آپ کا حسان جو مجھے رونے دے رہی ہے زینب نے جملہ سن لو خیامت کا جملہ زینب نے سر کو اٹھایا سینے سے لگایا آوادی ارے سغرہ کا بابا ارے کبرہ کا بابا سر کو لیا سکینہ کی آگوش میں رکھ دیا سکینہ نے سر رکھ دیا ارے میرے بابا اے میرے بابا ارے شمر نے تماجے مارے ارے چادر چھل گئی بابا بس سدادر جملے سنلو شیری پریشان ہو گئی ارے یہ تھے میرے محلہ کے بیٹیوں کا نام ہے سر کو لے لیا سر کو لیا تش میں لے جا کر رکھ دیا ہاتھوں کو جھوڑ کر کہتی بی بی اب آپ کو رونے کی اجازت نہیں بی بی آپ برا مانیے کہ مگر آپ شہزادی زینب خاموش تمام سیدانی خاموش چوتے امام کھڑے ہیں مگر شیری بی چین ہیں جملہ سنلو زیادر شیری بی چین ہیں شیری پریشان ہے پرداش نہ ہوا تش سے آقا حسین کے سر کو اٹھایا سامنے رکھا اے سر میں بہت دیر سے پریشان ہوں اے جیسے شیری نے کہا کٹیوں گردن سے آواز شیری مہمان کو بلانے کے بعد مہمان کو پہچانتی نہیں امام کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا اے شیری میں کوئی اور نہیں تیرا آقا حسین ہوں یہ میری بہنہ زینب ہے وہ میری بیٹی سکینہ ہے وہ میرا بیٹا سید سجاد سیری نے رخصار رکھ دیا اے مولا یہ کیسا بہت آ ازادارو تمام بیویوں کے ہماریوں کی عزارت ہو گئے بس آخری ہماری دو یا تین منٹ مجلس تمام جناب علی ازغر کا گہوار آپ کے سامنے اور دل کول گر آسو حالی جی رہی رہے کے خیال آئے تنہا علی اسغر کا رہی رہے کے خیال آئے تنہا علی اسغر کا ماں دیکھ کے روتی ہے جھل جھل آلی اسغر کا ماں دیکھ کے روتی ہے جھل آلی اسغر کا آلی آلی یہی چہرے چہرے دیکھا اور بابا کی آگوش میں آگئے میرا دل یہ کہتا ہے علی اسغر نے اپنے بابا چہرے کو دیکھ ایک جملہ کا ہوگا اے بھائیہ تمہیں تنہا نہ چھوڑتا مگر کربلا کا میدان میرے بابا کی تنہائی اور ملا کا تیر بددور آوائد دو یا تین منٹ مجلس تمام چھے مہینے کے بچہ کربلا کے میدان میں شہید ہو گیا حسین ننی سے قبر کھوڑ کر علی اسغر کو دفن کر رہے تھے فوج اشکیہ میں کسی نے آوات دی اس میں حسین کون ہے لوگوں نے اشارہ کیا وہ دیکھو جو ننی سے قبر پر بیٹ کر گریا کر رہے نا انہی کا نام حسین ہے آیا ہاتھوں کو جوڑ کر کہتا مولا کیا آپی کا نام حسین آقا نے سر کو اٹھایا ہا میرے بھائی میرا نام حسین اس نے اپنے جیب میں ہاتھ ڈالا ایک خط کو نکالا کہ مولا مدینے سے آرہا ہو آپ کی بیٹی سغرہ نے یہ خط کو دیا جیسے بیٹی کے نام آیا سغرہ کی تحریر کو دیکھا حسین نے کلیجے سے لگایا فوران کے گنارے پہنچے بھائی آرے پتی جی نے سلام لکھا ہے قاسم کے جنازے پر پہنچے بہنہ نے سلام لکھا ہے خط کو لیا علی اصغر کے لاشے پر علی اکبر کے لاشے پر رکھ دیا اے اکبر تری بہندرہ انتظار کر رہی ہے جملہ سن لو زیادہ روک کلیجے میں طاقت ہو تو پرداش کرنا قاسد سگرہ ہاتھوں کو جوڑ کر کہتا مولا مولا ذرا میرے ساتھ خائمہ تک چلیے حسین قاسد سگرہ کو لے کر خائمہ کے قریب پہنچے جب قاسد سگرہ خائمہ کے قریب پہنچا کبھی ادھر کبھی دائیں جانب کبھی بائیں جانب حسین نے اپنے دونوں ہاتھوں کو جوڑا ایک قاسد سگرہ کیا ڈھونڈ رہا ہے کہ مولا جب محمد مدینے سے چلا تھا آپ کی بیٹی سگرہ نے ایک چھوٹا سا گرتہ دیا ہے کہ جب خائمہ کے قریب مجلس کے آخرے جملے تقریر کے جلدل کھول گرا صبح آئیے اپنی دعائیں مانگ نیجیے گا اے مر اللہ تجھے جناب رباب کیوں جوڑی گوت کا واسطہ جن پہنو کے آغوش میں بچے نہ ہونے بچے عدا کرنا دس محرم حسین کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے شہدہ کے سر لوگ کے نیزے پر بلند ہو گئے عمر سعید آگے بڑھا یہ حسین کا سر یون محمد کا سر یہ قاسم کا سر یہ علی اکبر کا سر یعباس کا سر کا سب کا سر نظر آرہ ہے مگر حسین کے چھے مہینے علی ازگر کا سر دکھائی نہیں دی رہا شمر کہتا عمر سعید تجھے نہیں معلوم حسین نے ننی سی قبر کھوٹ کر علی ازگر کو دفن کر دیا ظالم کہتا ہے وہ ننی سی میت ڈھونڈی جائے اور لاش کو باہر نکالی جائے اور سر کو نیزے پر بلند کیا جائے صحب اولاد کا مجمع ہماری مائے بہنے بیٹی ہے کلیجے میں طاقت دو جملہ سن لینا اپنے بچوں کے لئے دعائے مانگ لینا کسی ماں سے پوچھئے آپ کو اپنا بچہ کب یاد آتا ہے ہر ماں کہتی ہے جب شام ہوتی ہے تو مجھے اپنا بچہ یاد آتا ہے شام غریبہ کے بعد چوتھے ماں نے ایک منظر دیکھا کیا دیکھا کہ رباب کبھی ہاتھ کو آگے کر رہی ہے سید سجاد نے آواز دی امہ کیا کر رہی ہو اے میرے لال علی ازگر کو جھولا جھولا رہی ہو بس آدھ درو آخری جملہ دل کھول کر آسو بہائیے گا اور تمام تبرکات کی زیارت کرنے کے بعد ایک دعا ضرور کریے گئے میرے اللہ اس سال کرونا وائرس کو دور کرنا تاکہ ہم جس شان سے حسین کی عزداری کرتے تھے اسی شان سے عزداری کرسکے حمر سعید نے آواز دی علی ازگر کے سر کو نیزے پر بلند کیا جائے نو سو فوج عشقیہ رباب کے لال کی میت کو ڈھون رہے تھے یہ منظر جناب فیزہ نے دیکھا دوڑی ہوئی گئی عواز رباب ترے لال کی خیر جناب رباب خیمے کے باہر آ کر کھڑی ہو گئی اب جناب رباب نے اپنے کلیجے پہ ہاتھ رکھ دیا اللہ نہ کرے یہ منظر کسی ماں کو دکھائے پروردگار جو جناب رباب نے دیکھا اب جناب رباب کی نگاؤں نے دیکھا ایک ظالم کا نیزہ تھسا مجلس تمام ہو رہی ہے ظالم کا نیزہ تھسا اب جو نیزہ باہر نکلا علی اسگر علی اسگر کو زمین پر لٹایا چھوٹی سی تلوار نکالی اپنے زانوں کو علی اسگر کے سینے پہ رکھا اور اپنی تلوار شلا دی علی اسگر کے سر تنوں تھر سروں تن سے جدائی ہو گئی اور نیزے پر علی اسگر کے سر کو بلند کیا اب رباب سے برداش نہ ہوا اور نجاب گھر رکیا یا علی میرا لال کربلا کے میدان میں دو مردوان شہید کیا گیا والی اسگر والی اسگر